السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرن یفقہ فی الدین ہمارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ عبا و جل بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے طالب کو ملتی ہے طلب سے ملتی ہے طالب کو دنیا آخرت کی بھلائی بغیر طلب کے تو بچے کو مادود نہیں دیتی بغیر طلب کے بچے کو مادود نہیں دیتی اقل و شعور رکھنے والے غافل رہیں تو کیا بنے گا اقل و شعور دیا اس لیے کہ اس کی طرف ہم ہوں راغب اور اس کے پیاروں کے ساتھ تعلق جوڑیں اس کی نعمت اقل اقل سلیم اس کی نعمت دی ہوئی ہم نے کی استعمال کہیں اور لغو فہوشات میں جس نے عطا فرمائی زبان مزرگ فرماتے ہیں نا جان تو دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا جان ہم تو کسی کو میٹھا زبان کا بول نہیں دے سکتے جان تو دور کی بات ہے یہ تو بزرگوں نے فرمایا ہے نا ہم صرف کہنے کے لیے ہم کہنے کے لیے جو ہے زبان ہلا دیتے ہیں مگر ہمارا عمل جو ہے اس کے برعکس ہے جان تو دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا زبان اس نے عطا فرمائی اس کی یاد کے علاوہ کسی کی یاد نہ ہو دماغ اس نے دیا اس کی یاد سمانے کے علاوہ اس کی سوچ کے علاوہ کہیں اور سوچ نہ جائے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آنکھ دی ہوئی اسی کی تھی اس کے قرآن کے علاوہ اور محرم کے علاوہ کسی پر نظر نہ پڑتی ناکھ تو دیا ہوا اسی کا ہے حلال و حرام میں تمیز کرتے قان تو دی دیے ہوئے اس کے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم یہاں ہیڈ فون لگا کر تلاوت کلام پاک حضور پاک صلی اللہ و تبارک و تعالی وآلی 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 وآلیم وآلی 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 وآلیم کا فرمان اٹھائیں تھ sipR عمل کرتے چلے جائیں دو پاؤں عطا فرمائیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ضكر اللہ کی محفلیں ذکر مصطفیٰ کی محفلوں کی طرف ہمارے قدم اٹھتے اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے دل سے نکلتی ہے جو بات پہلے مجھ پہ اثر کرتی ہے اگرچہ کوئی سن کر عمل کرے وہ بھی میرا صدقہ جاریہ ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ بھی میری حوصلہ افضائی ہے میرے دوستو بہنو اچھی اچھی باتوں والے جو یوٹیوب چینل ہیں ان کو سبسکرائب کریں ان کو ویوز دیں تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو جو پیسہ وہاں سے آئے گا تو جو خرچ ہوگا قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں پر تو یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہے ہے نا ان تنصر اللہ ینصرکم فرمایا ان تنصر اللہ اللہ کی مدد کرو اللہ تمہارا محتاج ہے نہیں اللہ کی باتیں کرنے والوں کو ان کی نسرت کرو ان کے معامن بنو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ازاکم اللہ خیئر